بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک گدہ درخت سے بندہ ہوا تھا شیطان آیا اور اسے کھول دیا گدہ کھیتوں کی طرف بھاگا اور کھڑی فصل کو تباہ کرنی لگا جب کسان کی بیوی نے یہ دیکھا تو اس نے غصے میں گدھے کو مار ڈالا گدھے کی لاش دیکھ کر گدھے کا مالک بہت غصے میں آ گیا اور کسان کی بیوی کو گولی مار دی کسان اپنی بیوی کی مود سے اتنا مشتل ہوا کہ اس نے گدھے کے مالک کو گولی مار دی جب گدھے کے مالک کی بیوی نے اپنے شور کی مود کی خبر سنی تو غصے میں اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ کسان کا گھر جلا دے بیٹے شام کو گئے اور ماں کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کسان کے گھر کو آگ لگا دی یہ سوچ کر کہ کسان بھی گھر میں جل کر مر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کسان واپس آیا اور گدھے کے مالک کے تینوں بیٹوں اور بیوی کو قتل کر دیا اس کے بعد کسان نے توبہ کر لی اور شیطان کو کوسنے لگا شیطان نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا صرف گدھے کی رسی کھولی تھی لیکن سب نے رد عمل ظاہر کیا رد عمل کے جواب میں اور زیادہ اور شدید رد عمل ظاہر کیا اور اپنے اندر کی خباست کو باہر آنے دیا لہٰذا اگلی بار جواب دینے رد عمل ظاہر کرنے اور کسی سے بدلہ لینے سے پہلے رک جائیں اور ایک لہمے کے لیے سوچیں کبھی کبھی شیطان ہمارے درمیان صرف گدھا چھوڑ دیتا ہے اور باقی کام ہم خود کرتے ہیں یاد رکھئے ٹوٹنا آسان ہے جوڑے رہنا بہت مشکل ہے لڑنا آسان ہے درگزر کرنا بہت مشکل ہے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا